تو شعور بکشا کس نے تجھے چلنا سکھایا کس نے تجھے بولنا سکھایا کس نے تیری چھاتی میں زور رکھا آج تو کڑیل جوان ہے آج دولت کے اموار تیرے پاس ہیں آج تو چودری ہے آج تو خان صاحب ہے آج تو بہت بڑا عالم ہے آج تو مفتی ہے آج تو پیر ہے آج تو منسٹر ہے آج تو نازم ہے آج دنیا تیری باج گزار ہے آج تیرے زمان میں وہ قوت رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پہ نچا رہا ہے زرہ پلٹ کے دیکھنا پیچھے زرہ پیچھے لوٹ کے تو دیکھ تو تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا پھر تُو نے چلنا اور چلتا تھا دو قدم تو گر پڑتا تھا زرہ ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ اور تُو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا مستقبل کی طرف ہی جھانکے دیکھ لیں ایک وقت پھر دوبارہ تیری اوپر ایسا آئے گا پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی پھر تیرا چلنا بند ہو جائے گا چار پائی سے لگ گیا مورے میں تکلیف ہو گئی تُو فالی زدہ ہو گیا سارے گھر والے چار دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا تُو بھی اس بات کو سمجھنے لگا پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برامدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے بچے جس طرف ہوتے ہیں جراسیم پھیلتے ہیں اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا شام کو بیٹا آتا ہے دو لمحے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے بیٹ روم میں چلا جاتا ہے تُو اس کی صورت پر ترستہ رہتا ہے آج تیری زندگی اجیرن بن گئی پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے ایسی تکلیفیں ہوئیں بولو براز بھی اوپر لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں اس وقت تُو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تُو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹھیکہ مجھے موت آ جائے بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کہتا ہے ہم نے تجھے زندگی دی تھی یہ ہمارا احسان اور اب تُو موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان اگر تُو ترپتا تھا تیری زندگی جو ہے وہ اجیرن بن چکی تھی سارے تُو اس سے تنگ آ گئے تھے تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے سارے تیرے پردہ مانگ رہے تھے اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کر دی اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی کتہ بھی تو مرا تھا گسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا بکری بھی تو مری تھی گسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا لیکن کہا نا نا یہ میرا شاکار ہے پہلے سے غسل دو بیری کے پتے بھی ڈال لینا صفائی خوب ہو جائے اس کو چٹے لباس کا کفن دو اس کے سنت سنت پہ خوشبو ملو اس کو سلگاؤ خوشبویں سلگاؤ اس کو اس کو خوبصورت چار پائی پہ ڈالو اس کے عزائے سجدہ پہ مشک ملو اور اس کی جو ہے وہ چار پائی کے دائیں بائیں پھول رکھو اور اب سارا زمانہ ترہا مو دیکھنے آ رہا ہے ذرا سوچ ترہا مو دکھانے کے قابل ہے اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو زمانہ آ گیا تو آج دولہ بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی ہے اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں اس کا پروٹو کول ہے اس کو چار آدمی اٹھائیں کندہ بھی بدلتے رہیں کہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا میرے شاکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے اور پھر تیرا پروٹو کول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے تیری لاش آگے تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم نے تیرے ساتھ کیا صلو کیا یا ایوال انسان موغر رکب رب دکل کریم ہم نے کہا اس کے لئے چھوٹا سا گھر بنا دو اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو اوپر پھول ڈال لو اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو زبا کرتے ہیں اس کی کھالو دیڑتے ہیں اس کا گوشت بناتے ہیں پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو کبھی کل کی محفل سجا دو کبھی دسویں کی کبھی چہلم کی اے انسان تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کی نظروں کے سامنے تجھے رسوات نہیں کیا میں نے یا ایوہل انسان ماؤغرق برب کل کریم زیادہ پیچھے پلٹ کے دیکھ لے نہیں تو آگے جھانکے دیکھ لے تجھے کبھی تو شرم آئے گی تو کہاں بھٹک گیا کہاں بھے گیا آجا اس کریم رب کی طرف جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے آنا تو تُو نے ہے آج نہیں تو کل آئے گا تو کل جو پھر کفر میں مو چھپا چھپا کے آتا پھرے گا آج کھلے مو ہی آجا آج میری رحمت تیرا بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہی روبی بن حراش ایک بزرگ ہوئے اور تابی ہیں تابی تابی وہ تا جس نے صحابی کو دیکھا ہوگا ساری زندگی ان کے چہرے پہ مسکراہت نہیں آئی وہ کہتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا شیخ سادی فرماتے ہیں جب تُو دنیا پہ آیا تھا نا تو تُو روتا تھا یہ سارے ہستے تھے بچہ جب پیدا ہوتے تو اس کا رونا اس کی زندگی کی دلیل ہے جب تک بچہ چیخ تاری سارے پریشان ہوتے ہیں آواز نہیں آری پتا نہیں زندہ ہے جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا ہے جب بچہ چیخ کا سارے پش ہو جاتے ہیں مبارکیں دیتے ہیں مٹھائیاں بانتے ہیں تو اس کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل شیخ سادی فرماتے ہیں جب تُو آیا تھا تُو روتا تھا یہ ہستے تھے ایسے زندگی گزار تُو ہستا ہوا جائے یہ روتے رہ جائے یہ نہ ہو کہ روتا آیا تھا روتا ہی جانا پڑے تجھے ربی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا وقت بیٹتا گیا آخر میں فوت ہوگا ان کا بھائی ربی بن حراش رسال کو بلا لائے کہ میرے بھائی کو غسل دو وہ سال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فارم باہر پلٹ آیا ربی پوچھنے لگا کیا ہوا ہے کہا یا تلا بھائی بڑا عجیب ہے کہا ہوا کیا ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے کہا اس نے قسم کھائی تھی جب تک اپنا اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا اس کو امام ابو نیم نے ہلیہ میں لکھا ارغوز الانس کے اندر امام سحیلی نے لکھا قاضی ایاز مالک اندلسی نے شفاہ میں لکھا اور اسی کو امام جلال الدین سیوتی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ الخصائص القبرہ میں لکھا کہا یا تلا بھائی بڑا عجیب ہے ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے تو اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھ لیے تب ہی تو مسکراؤں رہا ہے بارہ لوگوں کے دو گروہ بن گئے ایک کہنے لگے کہ یار یہ ویسے گڑی ہوئی بات اب بھلا کوئی بندہ مرنے کے بعد بھی مسکر آ سکتا ہے ایک گروہ کہتا ہے یار بندہ بڑا اچھا تھا ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مسکر آیا ہو زندگی تو اس نے دکھ سے گزاری لیکن بعد میں تو سکھ ملا ہوگا اتنے میں انہیں غسل دے دیا گیا اور لوگ اکٹھے ہوکہ ان کے گھار آ دیں انہیں کفن دے کے پٹڑے پہ ڈال دیا گیا ربی بن حراش نے جب لوگ باتیں کر رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا صحیح ہے کوئی کہہ رہا تھا تو اس نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور لوگوں کو کہا السلام علیکم لوگوں نے کہا علیکم السلام عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو کہا ہاں ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہاں ارش فرشتے بانگا ملیا تے مکے پہ گیا شور گلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پہ آ کوئی ہو رہا ہے فَالَا نُحِيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا ان کو حیاتِ تَيِّبًا بخش دی جاتی ہے جو اللہ کے نام پہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں میرا رب کہتا ہے کہ میں ان کو مرنے نہیں دیتا ان کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں اور اقبال کہتا ہے فطرتِ حزتی شہیدِ عارضو رہتی نہ ہو خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو موت کو سمجھا ہے غافل اختتامِ زندگی یہ ہے شامِ زندگی صبحِ دوامِ زندگی تو کہا ہاں ہاں مرنے کے بعد باتیں کہا ہو لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا تو ربی جو فوت ہو چکا ہے کہتا ہے استقبلانی ربی غیر غدبان وستقبلانی بے روحم و ریحان کیا پوچھتے ہو اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا اس نے روح و ریحان کے پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دیم موقع مل گیا ایک مردہ گول پڑا کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے امام ابو نیم لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے سلسلہ کلام طویل کر دیا تو ربی بن حراش نے کہا اجلو بھی ولا توخیرو بھی لئنہ اب القاسم ینتظر علیہ السلام دیر نہ کرو مجھے جلدی جلدی قبرستان میں لے جاؤ تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار پڑھا لوگوں نے جنازہ پڑھا اور اپنے گھروں میں آنے کے بجائے سیدھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی چوکڑ پہ چلے گا اور جاکے سارا ماجرہ کہا وہ ابھی بقید حیات تھی کہ ایک آدمی نے مرنے کے بعد یوں باتیں کی ہیں آپ اپنی رائے بتائیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے تم المومنین رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو میرے سر تاجہ کا فرما گئے ہیں میری امت میں ایسے مرد بھی ہوں گے جو مرنے کے بعد باتیں کیا کریں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دی اور اس کے ذکر کے نام لگا دی وہ مرنے کے بعد بھی عبدی اور سرمدی زندگی پاتے ہیں اور جو لوگ اللہ سے بے بہرہ ہیں اس کی خشیت سے جن کا سینہ کھالی ہے اور دین کا چرارہ جن کے سینے میں نہیں ہے وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں ان کے سینے میں بھڑکتا ہوا دل تو ہے لیکن تمانیت کا نور اس میں نہیں رکھتے ہیں وہ دھرتی کے اوپر چلتے تو ہیں لیکن دھرتی کا بوجھ ہیں لیکن یہ لوگ وہ دھرتی کی چھاتی میں ہیں لیکن دھرتی کا وقار ہے ان کی قبروں سے بھی زندگی پھوٹ رہی ہے اور زیائیں پھوٹ رہی ہیں میں جب بھی کبھی لاہور گیا ہوں تو ایک منظر مجھے اپنے طرف کھینچتا ہے جب میں دریائے راوی کے اس پار ہوتا ہوں تو میں ایک قبر دیکھتا ہوں جس پہ حسرتیں برس رہی ہیں وہ برے سغیر کا متلک الانان حکمران جس کی اشارہ عبرو سے ہندوستان کی تقدیر بدلتی تھی آج چند تاش کھیلنے والی ٹولیاں اس کی قبر پر بیٹھی ہیں اس کی محبوب بیوی جو بادشاہ کے پیچھے بیٹھتی تھی اور پردہ پیچھے لٹک رہا ہوتا بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے ناغوار ہوتا پیچھے سے وہ کمر ٹھونکتی بادشاہ فیصلے بدل لیتا جس کے اشارہ عبرو سے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے تبدیل ہوتے تھے اس کی قبر بھی ساتھی اندھیرے میں اس کی بیٹی کی قبر کے اوپر زیب النساء کے مقبرے پہ لکھا ہے برمزارِ ماہ غریبہ نئے چراغِ نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزت نئے صداِ بلبلے ہم غریبوں کی قبر پہ کون چراغ جلانے آئے گا کون پھول ڈالنے آئے گا نہ کوئی بلبل گیت گانے آئے گی اور نہ کوئی پروانہ پر جلانے آئے گا یہ وہ جو متلک علینان تھے یہ ان کی قبر کی کہانی سنائی اور جب میں دریائے راوی کا کنارہ پار کرتا ہوں تو ایک لوہِ مزار وہ بھی ہے جہاں جلی حروف میں لکھا ہے گانج بکشے فیضِ آنہ مظہرِ نورِ خدا جب زندگی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو پھر موت بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی جب دنیا پہ رہنے والے لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے تو ان کی برزخ بھی ایک طرح کی نہیں ہوتی تو یہ ہیں وہ لوگ جن کی قبروں پہ آج بھی چراغا ہیں جن کے نام کاج بھی تن تنہ ہیں ایک ہزار سال گزر گئے ان کی نصبی اولاد تو کوئی نہیں ہے انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی لیکن اس کے باوجود دن کو چلے جاؤ کڑکتی دوپہر کو چلے جاؤ برستی بارش میں چلے جاؤ لمبی رات کی تنہائی میں چلے جاؤ موسم کی کسی بھی شدت میں چلے جاؤ حکومتوں کے بدلتے ہوئے ماحول مارشلہوں کی کیفیتیں جس دور جس حالت میں مرضی جاؤ آپ کو وہاں ملہ نظر آئے گا وہاں حجومِ آشکہ نظر آئے گا ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپیرے کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونتیں ہیں فقیروں کے ڈیرے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اپنے مالک کے نام گزاری وہی زندہ ہیں وہی سرمدی اور عبدی زندگی پائے ہوئے ہیں صاحبو اب میرے اور آپ کے پاس سانسوں کا موقع موجود ہے ورنہ یہ سانسیں تیزی کے ساتھ پگل رہی ہیں میں قلعیم امراضی کو پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی انہا لینسانا لفی خسر کی کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے میں سوچنا تھا کیسے گھاٹے میں تو کہا کہ مجھے سمجھ اس طرح آئی کہ میں بازار گیا میں نے ایک شخص کو دیکھا جو پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا ارہمو ارہمو من یزوبو راسو ما لہی اور رحم کرو اس بندے پہ اگر تم نے تھوڑی بھی دیر لگا دی اور میرے سے سودا نہ کریدا تو میرا جو راسو المال ہے میرا وہ بھی لٹ جائے گا کیونکہ برف تو میری پگلی جا رہی ہے اور اگر تم نے خرید لی میری برف تو میرے پیسے کرے ہو جائیں گے اور اگر تم نے میری برف کریدنے میں دیر کر دی تو جو میں نے پیسے لگائے ہیں میرے وہ بھی پورے نہیں ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا ارہمو من یزوبو راسو ما لہی وہ کہتے ہیں مجھے ان الانسان الافی خسر کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے اس جملے کو سن کے سمجھ آ گئی کہ انسان جلدی جلدی اپنی سانسوں کو گوا رہا ہے اسے چاہیے کہ جلدی جلدی ان سانسوں سے کام لے لے ورنہ یہ سانسوں کی برپ پگل جائے گی اور اس کی یہ پونجی بھی بربات ہو جائے گی تو سائے گو میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو گئے ہیں آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آ کے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا دیگر تے دن گیا محمد اوڑکنو ڈپ جانا تو میری نظر چلی کہ میں نے کہا بھی تو دس بجے ہوں گے تو میں نے کہا صبح کے دس بھی بج گئے اور پھر بارہ بھی بج جانے پھر زہر بھی ہو گی پھر دیگر بھی ہو گی اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانے گی اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں اب شام کے تدلکے بھی قریب ہو گئے ہیں تو یہ دن ڈھوپ جانے تھوڑی دیرے کے بعد یہی مثال ہماری زندگی کی ہے کوئی دوپہر تک آگئے ہے کوئی چاش تک آگئے ہے کوئی زہر تک آگئے ہے کوئی اثر تک آگئے ہے اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آگئے ہے صاحبو پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے اس سے قبل کہ کوئی حجت واقع نہ رہے مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا ایک ترازو تو کل میشر کے میدان میں لگے گا ایک ترازو ضمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوص والے کتنے ہیں لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے عمال نامے کو آج ہی تولنا ہے اور وزن کرنا ہے اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن لینا ہے وقت کچ رہا ہے زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں پشتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں علا مالک تک قیامت کے دن تو نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں نے تو پشتانا ہی پشتانا ہے نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکار تو اس لیے پشتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے تو نیکوکار کیوں پشتائیں گے جب وہ اپنے اچھے عمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پشتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع ہوگے وہ بھی کیوں ضائع ہوگے وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دی وہ بھی سراستے پر ڈالے ہوئے ہوتے تو آج مجھے آپ کو موقع ہے دیکھیں قبریں کتنی قبریں جو ہیں وہ ہمارے کتنے ملنے والے نظر دوڑائیں نا آج ہم کتنوں کو کنوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑائیں حضرت غوث عزیز رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا ہے جو اپنے کلف لگے کٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے ہیں تو وقت ہمارے اوپے وہ آنے والا ہے کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا آپ نے بھی دیکھا لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا موت اپنا منواہ لیتی ہے ہم میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے گریب کر رہا ہے تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے پر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں وقت پر کافی ہے ایک کترہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ بھی تو پھر کس آم کا پھر تو پشتاوا ہی ہوگا آج ہم پشتا لیں تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے گزارش ہے اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو بدیت کی ہے یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے تھوڑا سا موقع ہے یہ دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹا ہے کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا تو آج تک میں عمل ڈال لیں آج ایک بیج ڈالیں گے کل ستر کٹ لیں گے لیکن اگر آج کچھ نہ کیا اپنی سانسیں برف کی طرح پگلا دیں تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو پھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو اگر تم نے میرے سے برف نہ خریدی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا ہمارا راس المال سانسوں کے صورت میں لٹ رہا ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا کریں وآخر دعوانات ان الحمدللہ رب العالمين اور مجھے pear اور مجھے Bang